موسیقی اسلام علیکم آرین این نیوز کے ساتھ میں ہوں شمارہ صدف آگے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر محکمہ موسمیات نے شہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی بارش کے آداد و شمار جاری کر دیئے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ 60 میلی میٹر بارش سرجانی ٹاؤن میں ہوئی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے رنما شہباد گل نے زمانت بعد از گرفتاری کے درخواست دائر کر دی شہباز گل کی جانب سے سیشن کورٹ میں دائر درخواست میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ حکومت نے پی ٹی آئی کے ساتھ حساب برابر کرنے کے لیے جھوٹا مقدمہ درچ کیا تفتیش میں پولیس شہباز گل پر کوئی الزامات ثابت نہیں کر سکی سبات میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے بلائی علاقوں میں پولیس اور ایلٹ فورس کے دستے پہنچ گئے پولیس کے مطابق ظلہ بھر میں پولیس کی چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں اور گاڑیوں کی تلاشی کا سلسلہ جاری ہے پولیس کا کہنا ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا سابق مزیعالہ پنجاب اور مسلم لیگ نون کے نائب صدر حمدہ شہباز کا کہنا ہے کہ فورن فنڈنگ سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے نے اصل سادشیوں کو بے نکاب کر دیا ہے ایک بیان میں حمدہ شہباز نے کہا کہ امریکی سادش کا چورن بیشنے والوں نے امریکہ میں پبلک ریلیشن فرم ہائر کی ہے سابق گورنر سندھ اور پی ٹی آئے رہنما امران اسمائل نے شہر میں جاری بدترین روڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کی مضمت کی ہے ٹویٹر بے جاری بیان میں امران اسمائل نے کہا ہے کہ الیکٹرک سفید ہاتھی بن چکا ہے کراچی کے اضافی وجلی بند کر کے رائیونڈ محل اور براوت ہاؤس آباد کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کراچی کے حقوق کی بات کرنے والے ایک وزارت پر کراچی سے لا تعلقی کر گئے ہیں روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک سابق وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کو جالی ارازی انتقال کیس میں بری کر دیا گیا سابق وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف کیس کی سمات سپیشل جج انٹی کرپشن نوید احمد قریشی نے کی جس سلسلے میں عثمان بزدار عضالت میں پیش ہوئے عثمان بزدار ان کے بھائیوں پر نو سو کنال ارازی جالی انتقال کرنے کا الزام تھا جس پر انٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے اپنی رپورٹ عضالت میں پیش کی کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقے این اے 246 کے زمنی الیکشن میں حصہ لینے کے لئے چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی کاغذات نامزدگی جمع کر آ دی گئے سابق وزیرالہ امران خان کی کاغذات نامزدگی پر پی ٹی آئی رہنما شکور شاد نے کورنگ امیدوار کے طور پر کاغذات جمع کر آئے بناس گھنور کھانڈیا کھانڈیا پر کاغذت ہے پھر کائم انٹی کاغذت ہے پھر کاری کرائی پھر کازن بارانًا بارانük یہ بھی لئے انشاء اللہ 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 امارر اس لحقے بھی لئے انشاء اللہ اللہ تعالی Hun اللہ کی ایک شثر ہے روح اللہ sequential ہے اللہ کا خری望ہ پاکستان کے پچھترمی یومِ ازادی کے موقع پر قومی دھرانے کی دوبارہ کی گئی ریکارڈنگ کو وزیع آزم شہباز شریف چودہ گست کو ریلیس کریں گے وفاقی وزیر ریلویس ساد افیق نے یومِ ازادی کے موقع پر قومی دھرانے کی ریکارڈنگ کا ٹیزر ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا جس میں نامور گلوکاروں کو دنوں پر قومی دھرانا پڑتے دیکھا جا سکتا ہے موسیقی 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 نیوزیلینڈ کے سابق کرکٹر روز ٹیلر نے انڈین پریمیر لیک آئی پیل کے بارے میں اہم انکشاف کیا ہے روز ٹیلر نے اپنی نئی کتاب میں انکشاف کیا کہ صفر پر آؤٹ ہوا تو راجستان روائلز کے مالک نے مجھے تھپڑ مارے روز ٹیلر نے اپنی کتاب میں بتایا کہ مجھے تین چار تھپڑ مارے گئے کہا گیا کہ ملین ڈالر صفر پر آؤٹ ہونے کے نہیں دیے معروف ترک سریز ارتغل غازی میں ترگت کا اہم کردار نبھانے والے خوبرو ترکش ادکار چنگیز کوسکن نے شادی کر لی ادکار کی شادی کی تقریب کی تصاویر ارتغل یعنی انگین آلتان نے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی جس میں ان کے ہمراہ دولہ اور ساتھ بامسی اور دوہان موجود ہیں ساتھ ہی انگین نے چنگیز کوسکن کو مبارک بات بھی پیش کی ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی نیوز اسٹوڈیو میں فیلوہ کتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے آر این این نیوز